جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا آرمی چیف نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا کانفرنس کے دوران طالبان کے مطالبات کے حوالے سے تین نکات پر غور کیا گیا ان نکات میں طالبان قیدیوں کی رہائی فوج کی دو ہزار چار کی پوزیشنز پر واپسی اور آئینے پاکستان اور شریعت کا نفاظ شامل ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں کراچی میں جاری رینجرز کے ٹارگٹیڈ آپریشن کا جائزہ بھی لیا گیا ترجمان پاک فوج کی مطابق کانفرنس منگل کو بھی جاری رہے گی پاک فوج کے پروموشن بورٹ کا اچلاس بھی ہوگا جس میں پندرہ سے زائد بریگیڈیرز کو میجر جنرل کے عہدوں پر ترقی دیے جانے کا امکان ہے کانفرنس میں اسی سے زائد بریگیڈیرز کی ترقی کے کیسے زیرے غور آئیں گے